موسیقی اسلام علیکم بناظرین بجٹ کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں محمد کامران مسلم لگنون کی حکومت نے آج پانچوں بجٹ پیش کیا ہے اور پہلی مرتبہ کسی بھی منتخب وزیر آزم اور وزیر خزانہ کی جانب سے مسلسل پانچوں بجٹ پیش کیا گیا ہے جسے وزیر خزانہ عساقڈار نے جمہوریت کی مضبوطی سے تعبیر کیا ہے وزیر خزانہ عساقڈار نے اپنی تقریر کے آغاز میں گزشتہ چار سالوں کا جائزہ بھی پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار تیرہ میں ملک دیوالیا ہونے کے قریب تھا مالی خیصہ آٹھ فیصد سے بڑھ چکا تھا اور توانائی کا بہران حد سے زیادہ تھا عالمی بینک پاکستان کے ساتھ کام کرنے سے بھی گریزہ تھے آج پاکستان ترقی ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور پاکستان دو ہزار تیس تک دنیا کی بیس بڑی اقتصادی طاقتوں میں شامل بھی ہو جائے گا مزید دعوے دعوے کیے کہ سنتوں کے لیے لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی گھریلو سارفین کے لیے بھی لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے اور دنیا کی بڑی ریٹنگ ایریز نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کی ہے انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ آئندہ برس ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا ان دعوے کے حوالے سے بھی بات کریں گے اپنے گیس کے ساتھ اور ناظرین آئندہ مالی سال کے بجھٹ پر اپنے ماہرین کی آراجانے کے لیکن اس سے قبل وزیر خزانہ اس آگڈار کی جانب سے پیش کردہ مالی سال دو ہزار سترہ اٹھارہ کے لیے بجھٹ تقریر کا کچھ اجمالی سا جائزہ بھی کر لیتے ہیں آئندہ مالی سال کے بجھٹ کا کل حجم سنتالیس خرب نوے عرب روپے تجویز کیا گیا ہے کل اخراجات کا تخمینہ چار ہزار سات سو ترپن روپے مقرر کیا گیا چارہ ترقی چھ فیصد مقرر کی گئی ہے جبکہ بجھٹ خزارہ چار آشاریا ایک فیصد رکھنے کی تجویز دی گئی ہے اور سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں دس فیصد ایڈ ہاک الاؤنس کا اضافہ بھی تجویز کیا گیا ہے کیا یہ اضافہ سرکاری ملازمین کی توقعات کے مطابق ہے اس پر بھی بات کریں گے ساتھ ہی عام آدمی کو گھر بنانے کے لیے کرزوں کی سکیم کا بھی اعلان کیا گیا ہے مکان بنانے کے لیے حکومت دس لاکھ تک کے کرزوں پر چالیس فیصد گارنٹی دے گی بجھٹ میں پی ایس ڈی پی کے لیے ایک ہزار ایک ارب روپے مختص کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے مالی محصولات کا تخمینہ پانچ ہزار تین سو دس ارب روپے لگایا گیا ہے مستحق افراد کے لیے شروع کیے گئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ایک سو اکیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جس سے اٹھ سٹھ لاکھ افراد مستفید ہوں گے لیکن مالی امداد میں کسی قسم کا اضافہ تجویز نہیں کیا گیا جبکہ حکومت کی لیپ ٹاپ سکیم کے لیے بیس ارب روپے رکھے گئے ہیں اور مزید بھی بات کریں گے بجھٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت شکیل رامی صاحب مائرے معاشریات ہیں ریسرچر بھی ہیں بہت شکریہ شکیل رامی صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں شرجیل میر صاحب جو کہ چیئرمن ہیں آل پاکستان تاجر ایکشن کمیٹی کے بہت شکریہ سر آپ کا بھی اور ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے مقصود بٹ صاحب جو کہ سابق صدر ہیں آل پاکستان ملز ایسوسییشن کے سب سے پہلے تو رامی صاحب آپ کی جانہی بانا چاہوں گا کیا آپ سمجھتے ہیں اس بجھٹ کو سننے کے بعد کیا یہ عوام دوست بجھٹ پیش کیا گیا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات ہو جی ہے کہ جب نمبرز دیے جاتے ہیں وہ تو دے دیے جاتے ہیں اصل جب امتحان شروع ہوتا ہے جس پہ انیلسل شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب اس کی ایلوکیشن کو آپ دیکھتے ہیں کہ مٹیرلائز ہوئے کے نہیں ہوئے مصلا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پروجیٹ شروع ہوتا ہے تو اس کو کمپلیشن پہ جاتا ہے دورین در ٹائم پیریڈڈ کے وہ کیا اسی پہ جو ہم نے بجھٹ پہ مختصص کی ایسی چیزیں کیا اسی پہ لگ رہی ہیں مصلا ایک دفعہ پہلے بھی ہوتا ہے جب بینزر انکرم سپورٹ پروگرام بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ 75 بلین ہم نے اس پہ لے رکھا ہے وہ اس کو کم کر کے پھر 40 بلین کر دیا تو یہ بھی ہو چکا ہے تو اس لیے ابھی جو کہ فیکس اور فگر کی بات کیے جا رہے ہیں مجھے کچھ چیزیں جو کہ میری سمجھ سے باہر ہیں کہ جو کہ میں ابھی اس پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہوگا مصلا کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ہماری جو کہ ہماری جنابے والا کے جو ہماری کہتے ہیں سیونگ ہے وہ کام ہوئی ہیں وہ جانبی کہ ترین پرسنٹ میں نا فورٹین پرسنٹ ترین پوائنٹ وان پرسنٹ ہوئی ہیں تو یہ ان کے مناسب ہیں پھر اب بات کر رہے ہیں جی کہ ہم جو بجٹ سارا ہے کہ وہ کام کریں گے اب اسی کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ٹیکس ہم بڑھائیں گے ٹیکس نٹ بڑھائیں گے اس کی شرح بڑھا دیا لوگوں کو بڑھا دیا ہے اب کیسے پورا کریں گے آپ نے بجٹ دے دیتے ہیں فیکسنٹ فکر دیتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں بات یہ ہے کہ اس کے لئے آپ پیسہ کہاں سے لے کر آئیں گے خواہشوات پر ملک نہیں چلتا اور جہاں تک یہ کمپیرزن کرتے ہیں کہ مثلا کہ جب ہم دو ہزارت تیرہ میں آئیتے تو ہی حکومت یہ تھی اور ہم دیکھیں نا کہ ہونیسٹلی دیکھیں کہ ہماری ایرسپیکٹ کس کی حکومتی وہ چار پانچ سال میں ہم پاکستان نے بڑے میجر ڈیبیکلز دیکھے تھے جس میں دو ہزارت دس کا فلاڈ آیا تھا جس میں پاکستان کا ون فیف پانی کے اندر آ گیا تھا ہمارے ٹوینٹی ٹو میلین پیپل لوگ ڈسپلیس ہو گئے تھے دس بلین ڈالر کا ہمیں ہماری معاشیت کو ایک راف ایسٹیمیٹ تھا جو ورلڈ بینک نے لگایا تھا دس بلین ڈالر اس کا نقصان ہو گیا تھا ہمارے معاشیت کا اس کو سسٹین کر کے آگے چلنا تھا جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ان کو تو بڑی ساری سہولتے ہیں انٹرنیشن مارکٹ میں آئیل پرائسس کم ہوئی ہیں اور بھی ہماری جانگے سٹیبلٹی آئی ہے ہماری مارکٹ میں جانگے پیز الان آرڈر کی سیچویشن ٹھیک ہوئی ہے پھر آپ چیز نے دو انڈیکیٹرز ہیں اب ہمارے دیکھیں کہ جو برامداد ہے وہ کم ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو پوڈکشن بیس ہے جو پوڈکشن بیس کمزور ہوتی ہے تو آپ کی امپلائیمنٹ اپرچونٹیز کام ہوتی ہے سرا کچھ ہوتا ہے اور پھر آپ کی بیروزگاری کا بڑھنے کا ہوتا ہے آپ کی انسیلیشن ہوتی ہیں ہمارے ساتھ چیم ان اول پاکستان تاجر ایکشن کمیٹی کے شرجیل میر صاحب بھی سر کیا تاجر بھی خوش ہیں اس بجٹ سے یا پھر فاروق ستار کی طرح ہی ناراض ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ابھی تو ہمیں الفاظ کا بجٹ نظر آیا جی لیکن جی انہوں نے پوائنٹ سکس ویڈھولڈنگ ٹیکس لگایا تھا آپ کو یاد ہوگا جی اور انہوں نے یہ کہہ کے لگایا تھا کہ ہم ایمینستی سکیم لے کے آ رہے ہیں جس میں ٹیکس نیٹ بڑھے گا اور لوگ متوجہ ہوں گے اور دس لاکھ ٹیکس گزارے گا جس میں شامل ہوں گے وہ پوائنٹ سکیم بلکل ناکام ہوگی جی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس بجٹ میں شاید وہ پوائنٹ سکس ویڈھولڈنگ ٹیکس والی سکیم کو ختم کیا جائے گا اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے دیکھیں جی آج جو چالیس لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہونے چاہیے اس وقت ساڑھے بارہ لاکھ خود کلیم کر رہے ہیں وہ اس میں بھی سات لاکھ جو ان سے سیلوری پرسن ہے جی باقی جو ان سے وہ تاجر ٹیکس دے رہے ہیں ابھی بھی تیس لاکھ کا گیپ ہے جی اس میں اب تیس لاکھ ٹیکس گزاروں کو ڈھوڑنا پڑے گا نہ کہ انہی ٹیکس گزاروں پر بوجھ ڈالا جائے گا جو کہ ہوگا یہی کہ ان پر بوجھ ڈالا جائے گا اور اس بوجھ میں انہوں نے اضافہ اور کر دیا ہے پہلے یہ کرتے تھے ان کی آڈٹ سکیم ایسی تھی کہ ہر تین سال کے بعد جس کا آڈٹ میں نام آتا تھا ہر تین سال کے بعد دوبارہ اس بندے کا نام آتا تھا تین سال کے انہوں نے ایک رکھی ہوئی تھی اب یہ ہونا شروع ہو گیا کہ وہ جس کا ایک سال کے بعد اگر نام آگیا آڈٹ میں تو دوبارہ اگلے سال بھی وہ آ سکتا ہے یعنی کہ آپ نے بوجھ ڈال دیا دوبارہ ٹیکس گزاروں پر جو آپ کو ٹیکس نیٹ جو آپ کو دے رہے ہیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ سے وہ بھی بھاگ جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تو ہے ٹیکس کی بات لیکن سر میں ادھر سے آپ سے ایک اور سوال جو زمینی سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے اعتراضات کی تحفظات کی لیکن ایٹ دی اینڈ آف دے جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان سے تو حکومت ٹیکس لے لیتی ہے تاجر برادری کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ ٹیکس نہیں دیتا ہے وہی ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں لانا کس نہیں ہے جی کون لے کے آئے گا حکومت ہی ہے کہ وہ لے کے آ سکتی ہے ہم نے بارہا تجاویز پیش کی کہ کمرشل میٹرز موجود ہیں جی آپ کمرشل میٹرز والوں کو ساروں کا نوٹسز جاری کر دیں اور جو ٹیکس نیٹ میں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں شامل کر دیا جائے یہ آسان طریقہ ہے ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لانے کا جب ٹیکس نیٹ میں لوگ آ جائیں گے آپ یہ دیکھیں گے خود باہر ٹیکس ج دالنی نہیں پڑے گی جی چاہے وہ سیلوری پرسن ہو چاہے وہ کیا کہتے ہیں تاجروں اور چاہے وہ ڈائریک ٹیکسیز ہو جی اس کو ہم نے نظام واضح کرنا پڑے گا آج دیکھیں آج کیسی ہمارے لیے وہ بات ہے کہ سینتالیس بلین ڈالر کی آپ کی درامداد ہو رہی ہیں اور برامداد آپ کی صرف بیس ملین بلین ڈالر کی رہ گئی ہیں جی اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈسٹری کا پئیہ آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جی ڈی پی ریٹ آپ کا فائیو پائنٹ انڈسٹری کی ہے اور وہ انڈسٹری کونسی ہے سیمنٹ کی انڈسٹری ہے وہ گنے کی یہ گنے کی انڈسٹری کس کیا جی جو سارے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے میں جی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے بجری کو بلا تواتل فرام کرنا ہے جی آہ تاجروں کو انڈسٹریز کو تاکہ وہ ٹیکس نیٹ کو ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں تاکہ ان کا روزگار لوگوں کے لیے مہیا کریں اور وہ بڑھے اس کو آگے لے کے بوس کریں ہماری انڈسٹری لیکن اس پہ غور نہیں کیا گیا ہاں بہتری کہاں لائے گی بہتری یہ لائے گی کہ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ریلوے کو کم نے ترتالیس عرب روپے ہوں نے ریلوے کے لیے دیا یہ ایک بہتر چیز ہے جس میں عام آدمی کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا جی سنتکاروں کی بھی سر آپ نے بات کی سنتکار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مقصود بٹ صاحب جو کہ سابق صدریں آل پاکستان ملز ایسوسییشن کے بہت شکریہ مقصود صاحب کیپنل ٹی وی کو وقت دے رہے کے لیے آپ سے جانا چاہوں گا جو سنتکار ہیں ملز ایسوسییشن نے وہ اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں ویسے کہا گیا ہے وزیر خزانہ کی جانب سے کہ بجلی جو ہے وہ اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی سنتوں کے لیے بیفور آئی سٹارٹ ڈسکشن اندہ بجٹ جو بھی شرجیل سب بات کر رہے تھے پہلے میں ان دو باتوں کا جواب دینا چاہوں گا ایک انہوں نے یہ فرمایا کہ آڈیٹ جو ہے دوسرے سال یا تیسرے سال بھی کھل سکتا ہے میرے حال اس سب کو پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہوگا کہ دو ہزار تک ہر جو ٹیکس اسیسی تھا اس کا ہر سال آڈیٹ اوٹر تھا اس کا مطلب ہے ان کی اسیسمنٹ ہوتی تھی اور وہ ریٹرن جب فائل کرتے تھے اسیسمنٹ کے بعد ان کی ٹیکس نکلتا تھا تو آئی دو ناٹ لو کہ کیوں یہ لوگ آڈیٹ سے گھب راتے ہیں نمبر ٹو انہوں نے فرمایا کہ جی اپنے گورنمنٹ کا کام ہے کہ جی ٹیکس والوں کو پکڑے تو کوئیسٹنی جب کسی کے گھر میں بجلے کا بیل آتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ فلانے دن جمع کرا دینا ہے سیمیلرلی جو بندہ بزنس کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ میری ٹیکس کی لائیبیلیٹی ہے اور اتنا میں نے ٹیکس دینا ہے اور اس ڈیٹ کو دینا ہے وہ گورنمنٹ کا کیوں انضاء کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ان کو آ کے پکڑے پھر وہ ٹیکس دے اپنی وہ لائیبیلیٹی اسیس کریں اور گورنمنٹ میں جمع کر آ دے وائی ایوری بارڈی شوٹ سے کہ جی گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ وہ نہیں کر رہی اب میں آتا ہوں بجٹ کے اوپر بجٹ ایکشیلی جو کہ ابھی ابھی ہے آپ نے صرف تقریر ہی سنی ہے تو اس لئے موٹی موٹی باتیں ہوگی ہو سکتا ہے اس میں کچھ اتنی اشارت تفصیل بھی نہ آئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈار صاحب کا ایک تو موجدہ بیڑل ہے کہ جو آپ کی دیکھیں جو ڈیویڈنڈ انکم ٹیکس ایز ڈیویڈنڈ آن گروت آف ایکانومی تو جو ایکانومی ایماری بڑی ہے پچھلے چار سال میں وہ چھبیس سے اٹھائیس پسند بڑی ہے اور جو ٹیکسیز ہیں وہ تقریباً ایٹی پسند کے قریب بڑے ہیں اس کا مطلب ہے کہ گنجائش اس میں ہے ہی نہ تو اس لئے وہ ٹیکس بڑھ رہے ہیں نیکسٹ انہوں نے کہا کہ جو پالیسی ریٹ ہے جو پالیسی ریٹ تھا بینک کا یہ نو پسند ہوا کہتا تھا اب یہ فائی پوائنٹ سیونٹی فائی پسند ہے اس کا مطلب ہے جو آپ کی کاسٹ آف دوئنگ بزنس ہے وہ دیفنیٹلی کام ہوئی ہے انڈسٹری کی اور باقی جو کاروبار طبقہ بھی ہے یہ ٹیکس کی کلیکشن جو بات کرتے ہیں جس میں جو فکس ٹیکس ہے ہمارا جو شروع سے مطالبہ ہے کہ جو فکس ٹیک یا پرزمٹیو ٹیکس ہوتا ہے یہ ایکچولی انفلیشنری ٹیکس ہے کیونکہ جو بندہ پرزمٹیو ٹیکس دیتا ہے وہ اس کو اپنی کاسٹ میں شامل کر لیتا ہے تو آلٹیمیٹلی وہ جو مجھے بیچے گا تو میری پرائس میں شامل کر لے گا آپ کو بیچے گا تو آپ ہی پرائس میں شامل کر لے گا اس لئے گورنمنٹ کو یہ فائنل نہیں کرنا چاہیے یہ سوڈ آلویز بھی ان اڈوانس ٹیکس اور اس کی بقاعدہ آڈٹ کیا جائے یا اس کی فائنلیز کیا جائے اس کے بعد اس میں ایڈجسٹ کیا جائے تیسری بات جو یہ ہے انہوں نے کہا ایک انہوں نے کہا کہ سولہ ہزار گیگا وارٹ جو الیکٹریسٹری کی پروڈکشن ہے یہ اس سال کم ہوئی ہے لاسٹیور ہوئی تھی ایک لاکھ آٹھ سار گیگا وارٹ تو اس سال تقریبا کوئی نائٹی ٹو تھاؤزن گیگا وارٹ ہے اٹھیک اٹھ مینز کہ دو ہزار میگا وارٹ پر آور اس سال جو جنریشن اور ڈسٹریبیوشن آب وہ کم ہے اس کے مطلب ہے اتنا ہی جو کاروبار کم ہوا ہے اتنی پروڈکشن بڑی ہے سر آپ سے ایک سر اپٹما کی حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا پورا سال اپٹما اشتہارات بھی دیتی رہی تو اس سال بجٹ سے جو کاروبارزات تھے وہ آپ کے دور ہو گئے ایک سیکنڈ میں ایک منٹ میں کریکشن کر دوں ام ناٹ فرم اپٹما ام فرم اپٹ اپٹما وچیز آل پاکستان ٹیکسٹائل پرسسنگ میل اسوسییشن اور ام دیر فارمر چیئر مین اچھا جی آپ کچھ فرمارے تھے جی سر آپ کے ایک تو میں پہلے آپ سے سوال وہ کرنا چاہتا تھا جو آپ نے تاجد برادری سے کیا کہ ان کو خود گوشوارے زمہ کروانے چاہیے تو کیا سر ہم اخلاقی طور پر اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ ہم خود سے ہی اپنے گوشوارے زمہ کروائیں اور حکومت کی جانب سے اگر کوئی ہمیں پریچرائز نہ کیا جائے ہم خود ہی کروا دیں گے تو پھر ان کو اتراز نہیں کرنا چاہیے نا پھر گورنمنٹ پہ کیوں ڈالتے ہیں وہ اگر اخلاقی طور سر انفورس تو گورنمنٹ نہیں کرنا ہوتا ہے نا سر سر بات ہوئی انفورس تو گورنمنٹ نہیں کرنا ہے نا ایف بی آر نے آپ کا مطلب ہے کہ پولیس کو ختم کر دیں اگر لوگ جرم کرتے ہیں تو پولیس کو ختم کر دیں ایف بی آر ایک ادار ہے جس نے کلیکشن کرنی ہوتی ہے جس نے اسواب کا کتاب رکھنا ہوتا ہے نیشنل اکاؤنٹس ان کے پاس ہوتے ہیں اس کے بغیرے تو کچھ نہیں ہو سکتا ٹیک ہے ٹیکس کے اثرات پر بھی بات کریں گے مقصود ساتھ رہیے گا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ٹیکس کے جو اثرات ہیں ان پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا بجٹ کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے کیپرل ٹی وی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل رامے ماہر ماشریات ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں شرجیل میر صاحب جو کے چیمن ہیں آل پاکستان تاجر ایکشن کمیٹی کے اور ساتھ ساتھ لاہور سے ہمیں جوائنگ کیا ہوا ہے مقصود ابڑ صاحب نے جو کے سابق صدر ہیں آل پاکستان پروسیسنگ ملز اسوسییشن کے رامے صاحب آپ کی جانے بانا چاہوں گا اور تھوڑی سی بات کسانوں کی کر لیتے ہیں کئی سالوں سے کسان جو ہیں وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پچھلی گرمیاں بھی وہ ماریں کھاتے رہے روڈوں پر اور آج بھی بجٹ سے پہلے بھی ان کو پولیس تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو اس بجٹ میں کسانوں کے لیے کچھ نہیں ہے ابھی تک جو فگر نظر آ رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہم کرز دیں گے کسان کفی کسان ہم پچاس ہزار تاکہ کرز دیں گے پچاس ہزار کیا ایک سال کے لیے کرز ہے جب آپ کسان کی بات کرتے ہیں جو بھی چھوٹے کسانوں کے لیے آپ ایک اکڑ کے جب گندم کاشت کرتے ہیں آپ اس کے انپورٹ کاسٹ نکال کے دیکھیں کتنی بنتی ہیں آپ کو لگ پتا جائے گا کتنی انپورٹ کاسٹ لگتی ہے اب ہمیں دو تین اکڑ کے کاشت کانے وہ تو کوئی بھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو اگری کلچر ہے یہ ہمارا کبھی بھی پرورٹی میرا خیال کہتا نہیں رہا کہ بڑی کیا کہتے ہیں بدقسمتی کی بات ہے کہ میرا ایک سال پہلی ایک بات دو کی پاکستان میں اگری کلچر کی پالسی بننا شروع ہوئی اب امیجن کریں کہ ہم انیس سو سنتالی سے کہہ رہے تھے کہ ہم اگری کلچر اکانومی ہیں اور دو سال پرانی بات ہے کہ جب اگری کلچر کی پالسی بننا شروع ہوئی وہ بھی فوڈ سکیورٹی ان اگری کلچر کے نام سے اب یہ چیز دیکھیں کہ ہماری اگری کلچر میں اتنی امپورٹنس ہے کہ ہم نے سکسٹی سیون اور سکسٹی ایٹ ہیئر تک ہم نے اپنی اگری کلچر پالسی نہیں بنائی تو ہم نے اس میں انویسٹ کیا کرنا ہے ہم اپنے گایڈ لائن نہیں ہم انویسٹ کیا کریں گے ایک سے دوسری چیز جو اگری کلچر سیکٹر ہے جس میں سب سے ہردہ جو انہیں کسان ہوتا ہے وہ چھوٹے فارمر کا ہوتا ہے اور اسی کے نام کو ایک سپلائٹ کیا جاتا ہے مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان کی جو ہم مختلف تنظیم میں دیکھتے ہیں ان کے صدر کون ہے کوئی بڑے بڑے پالٹیشن ہے بڑے بڑے جگیردار ہیں اور یہی جگیردار انہی کسانوں کو یوز کر کے ان پر اپنے ٹیکس بچاتے ہیں حالانا کہ چھوٹے کسان کی آمدن کتنی ہوں کہ جس پر ٹیکس ہو اس پر ٹیکس آئے گا نہیں جگری کلچر پر جو بڑے بڑے ہیں ان پر ٹیکس آئے گا اس کو نہیں لگانے دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ کسان کا حرش اپی کسان کا کیسے ہوا چیزیں جو سب سےڈیز آتی ہیں بہت سے انٹرڈیوز ہوتی ہیں یہ آپ کے فٹلائزر کے لیے سیڈ کے لیے چھوٹے کسان کے پاس پیسے نہیں خرید سکیں جو بڑے کسان اسی کے لیے لے جاتے ہیں اب یہ ہے کہ جو سب سےڈی ہوئی وہ ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے بھئی جو اتنے اکڑ والا ہے چار پانچ اکڑ والا ہے اسی کو جو سب سےڈی ملے گی اس سے بیاند جو ہے اس کو سب سےڈی نہیں ملے گی کیونکہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ بارہ اکٹ رکھ لیں آپ آتے اس کے بعد کس کو سب سےڈی نہیں ملے گی کیونکہ وہ بڑے فارمر کی کٹیگری میں ہمارا ہوا ہے کہ انپورٹ ہم بات کر رہے ہیں ہم پیچھلے سال جو ہمارا ہوا گند ہے کہ کپاس جو ہمارا اکتباہ ہوگی تھی لاسٹ ٹیر جو بات ہوئی تھی تمہارا اس کا جی ڈی بی نیکٹیف چلا گیا تھا صحیح ہے سار ہمارے ساتھ ٹیلی فول آئین پر موجود ہیں سیدہ آبدہ حسین اپوزیشن رانوہ ہیں بہت شکری آبدہ صاحبہ کیابرل ٹی وی کو وقت دینے کے لیے آپ آج کے بجٹ کو کیسے دیکھتی ہیں آج تو ایسے اپوزیشن نے احتجاج بھی کیا اس بجٹ سے پہلے بجٹی معمول کے مطابق تھا اس میں کوئی غیر متوقع بات نہیں آئی ہے پاکستان کا گروت ریچ جو ہے پانچ اشاریہ دو فیصد یہ پچھلے سالوں سے قدرے بہتر رہا ہے اور اگر سال دو میں یہ چھے فیصد ایکسیڈ کر گیا تو پھر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کافی سٹیبل ہو جائے گی ٹیکسیشن بھی کوئی ایسی غیر متوقع نہیں تھی لیکن سر لیکن میرم بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ شہرہ نمو اور اقتصادی ترقی میں بے تہاشا اضافہ ہوا ہے اور معاشی ہب بننے جا رہا ہے پاکستان دو ہزار تیس میں تو جی ٹونٹی کی فیرس میں بھی شامل کر رہے ہیں وزیر خزانہ ساگڈار جہاں دیکھئے یہ گورنمنٹ تو ایک بڑی روزی پکچر دیتی ہے بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ گروت ریٹ جو ہے وہ تسلی بخش رہا ہے صحیح بہت شکریہ سیدہ آبدہ حسین ہمارے ساتھ موجود تھیں جی بات کرتے ہیں جو بھی بات کرتے ہیں ساگڈار صاحب کہ ہم دوزار ٹھارہ تک لے آئیں گے سکس پرسن پر اس کے لاجک ہے وہ سی پیک جو سی پیک کی انویسٹمنٹ ہے اگر آپ اس کا انیلسس کر کے دیکھیں تو وہ ہمارے جی ٹی پی میں ون پوائنٹ فائی پرسن کا اضافہ کرے گی جو گروت ریٹ اگزسٹنگ گروت ریٹ ہے جو فورٹ کی بات کرتے ہیں پلانس جب وہ ہو جائے گا اس میں انرجی آجے گی دوسری ہو جائے گی تو پوائنٹ فائی پرسن وہ یہ پرڈکٹ ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے گا تو ٹو پرسنٹ بن جاتا ہے تو سک پرسنٹ پہنچ جاتا ہے اگر سی پیک سے ریلیٹرز تو ساری انویسٹمنٹ ہے کہ وہ صحیح کی صحیح آئے مگر اس میں جو پرابلم سب سے بڑا سب سے بڑا جو پرابلم نظر آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے کرز ہمارے ڈیٹ ٹیگ پیتے تھے کرز کی میں اور سوچتے کیا تھا کہ مستی رنگ لائے گی تو میرا خیال کہتا ہے کہ شاید ہم بھی اسی لائن پر چل رہے ہیں مگر اگر ہم سی پیک کی صرف بات کر لیں ابھی جو کہ اس میں برہیویج انویسٹمنٹ ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے انویسٹ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کرز ادا کرنے کے بھی قابل ہو جائیں اور اس کے لیے بات یہی آتی ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ پورٹیز کیا ہے ہم نے کس سیکٹر کو بوم دیا مثلا کسی بھی جو بیگ انڈسٹری ہے اس کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ آپ کے بیک ورڈ لینکیجز ہوتے ہیں کارٹیج انڈسٹری سمال میڈیم انڈسٹری سے اب وہ دیکھیں ہماری سمال میڈیم انڈسٹری اور کارٹی انڈسٹری کا کیا حال ہے ہماری جو کہ چھوٹ چھوٹی چیزیں تو امپورٹ کر رہے ہیں ہماری جو کہ ایک سپورٹ تو کام ہو رہی ہے اور امپورٹ بارڈری کیوں کہ ہم ہر چیز تو امپورٹ کرنا شیر ہو گئے ہیں اب بیسک وجہ ہے کہ انڈسٹری ہے نا ملک میں گو کے وزیر خزانہ کہنا ہے کہ انڈسٹری کی بات کریں ان کے مطابق تو یہ ہے کہ جو انڈسٹری اس کو تو انڈسٹری کو کہتے ہیں لوڈ شڑی ختم ہو گئی ہے ان کی تو لوڈ شڑی ختم ہو گئی ہے ایک چیز میں نے آج انہیں ختم کر دی ہے ہم نے کافی برتبہ سننے میں آئی کہ جتنا پیسہ حکومت میٹرو بس پروجیکٹ میں لگا رہی ہے اگر وہی کسان یا تاجر کی خوشحالی کے لیے لگائے تو انقلاب آ جاتا جبکہ جو میٹرو بس ہے وہ چند شہروں کے لیے ہے دو پہلی ہوئے اس میں میٹرو کا بننا ایک اچھا پہل ہو اور وہ اس سے واقعہ تن راول پنڈی جہاں جہاں بنی ان کو فائدہ ہوئے اب ہم جب اس کو کمپیر کریں گے پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ ان کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں آپ کو یاد ہوگا پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ میں سولہ سولہ گھنٹے ہم نے راول پنڈی کے اندر ہم نے لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے آج وہی ہے جہاں پہ ہم چار یا پانچ گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس پہ کام ہوا ہے واقعہ تن اب انہوں نے آج بھی دیکھیں آج بھی بڑا اچھا کام ہے ان کا جو ڈیمز کو انہوں نے ڈیمز پہ کافی پیسی انہوں نے دیئے ڈیمز کے لیے مختص کی ہیں پیسے یہ بھی ایک اچھا ایک دام ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہ ڈیمز بہترین ہوں گے تو ہمارے ظاہری بات ہے لوڈ شیڈنگ میں کمی آئے گی جب لوڈ شیڈنگ میں کمی آئے گی ہماری سنت کا پیہ چلنا چاہیے جی جب سنت کا پیہ چلے گا روزگار بھی مہیا ہوگا ہماری معاشی انڈیکیٹرز بھی بہتر ہوں گے اس لئے کچھ چیزیں بہتر بھی ہیں یہ نہیں کہ سارا بجٹ انہوں نے غلط ہی پیش کر دیا بہت سی بہتریاں بھی ہیں اور جہاں پہ ہاں ایک چیز اور میں نے اس میں دیکھا کہ تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے بہت کم رقم مختص کی گیا جی اور یہ بیسک نیڈز ہیں جی اس کو بے شک وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اٹھارمی ترمیم میں ہم نے صوبوں کو دے دیا لیکن آپ کو اس میں کانٹریبیوٹ کرنا ہے وہ آپ نے کانٹریبیوٹ جو کیا ہے وہ بہت کم ہے اس کو زیادہ کرنا چاہے کیونکہ یہ ہماری بیسک نیڈز ہیں جی تعلیم پوری دنیا کے اندر جو گورنمنٹ کے سکول ہیں جی وہ بہترین سکول ہوتے ہیں جی اور جو ہماری صحت ہے جو جو ہماری آپ کے ہاسپٹلز ہیں دنیا میں وہ بہترین ہاسپٹلز گورنمنٹ کے ہوتے ہیں جی ہمیں اس کو بھی بوس کرنا ہے تاکہ لوگوں کو اصل جو گراس رو لیول کے لوگ ہیں جس کو یہ عام آدمی کہتے ہیں عام آدمی کی تعریف انہوں نے اپنے پیجز میں کوئی اور کر رکھی ہوئی ہے جی عام آدمی وہ ایک بادشاہ تھا میں تھوڑی سی بات ضرور کروں گا ایک بادشاہ تھا وہ گشت کرنے چلا گیا اس نے کہا جی سب سے بہترین مجھے پتہ چلے گا تو ایک ہجام سے پتہ چلے گا جی اس نے کہا میرے مشیر تو بڑے خلط ہیں اصل تو یہ ہجام ہیں وہ ہجام کو لے کے چلے رہتا ہے اپنی مشیر بنا رہتا ہے مشیر خاص بنا رہتا ہے ایک مہینہ اس سے بوچھتا ہے وہ کہتا ہے ابھی ٹھیک کچھ نہیں ہوا دو مہینے بعد وہ ہجام سے بوچھتا ہے کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا اس نے کہا میرے تو بھی کچھ کیا بھی انہوں ٹھیک کیسے ہو گیا کہتا ہے پہلے میں ہجام کی دکانہ عام لوگوں سے میرا تعلق تھا جی اب میں یہاں پہ آگیا ہوں یہاں جس سے پوچھتا ہوں سارا کچھ ٹھیک چاہ رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں شاید حکمرانوں کے پاس انڈیکیٹر یہ ہیں کہ وہ بھی ان کے آس پاس کے لوگی جی آم لوگ نظر آتے ہیں اور بجٹ بھی انہی آم لوگوں کے لیے بنت ہے بڑھ صاحب آپ کی جانے بھی آنا چاہوں گا لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب واپس آوں گا تو بڑھ صاحب آپ سے میں سوال کروں گا کہ تنقیدی چائزہ بلکہ چاہوں گا کہ اس پورے بجٹ کا آپ تنقیدی چائزہ لیں آپ میں کچھ اچھی باتیں کی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بجٹ میں نہیں پیش کی گئیں آپ کے مطابق لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں مقصود صاحب آپ کی جانے میں آنا چاہوں گا آپ سے میں نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ تنقیدی جائزہ چاہوں گا اس سارے بجٹ کا کہ کون کون سی چیزیں تھیں جو کہ رہ گئی ہیں اس بجٹ میں جو کہ آپ کی نظر میں ہونی چاہیے تھیں میرا خیال ہے آپ بھول گئے تھے کہ لاہور میں بھی کوئی بندہ بیٹھا ہویا ہے اس سے بھی کمنٹس لینے ہیں سر یہاں پر سارے کومنٹ چلے تھے جی سر چلیں بجٹ پر ہم بات کر رہے ہیں تو بات کسی اور طرف نکل گئی ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا جی سر بجٹ سیکنڈلی اس میں جو کنسکشن کا انڈسٹری ہے اس کا اس ویری گوڈ کیونکہ اس کی نائن پائنٹ فائی پرسنٹ جو ترقی ہوئی ہے اس سے اباوٹ فارٹی انڈسٹری جو ہیں اس سے منسلک ہوتی ہیں تو اس سے آپ کی جی ڈی بی کی گروت ایمپلائمنٹ وارہ ڈیفنیٹلی بڑھے گی کارٹن کی ہے کہ اس طواہ کارٹن کی جو شارٹیج ہوگی اٹویل بی باوٹ 3.2 ملین بیلز جو ہمارا کنزمشن ہے اس حساب سے ہمارے جو فرن ایکسچینج کا ریزافز ہیں اس پہ تقریبا ایک بلین ڈالر کا اس پہ ہمیں ازاد پڑے گی کہ جو ہمیں خرچ کرنا پڑے گا تو ایمپورٹ دا کارٹن ایک کارٹن کے لیے آج جو انہوں نے انانس کیا تھا کہ ایک ریفنڈ کا بہت پرانا مسئلہ ہے جو سٹاک اپ ہوتے ہیں اس میں انہوں نے وزیر خزارہ نے کہا تھا کہ جو تیس اپریل تک کے جن کے آر پی اوشیو ہوئے ہیں ریفنڈ پیمنٹ آڈر ان کو وہ چودہ اگست تک ان کی پیمنٹ کر دیں گے وچھ ان بھی گوڈ فرد انڈسٹری ان کا تھوڑا کیش فلو بہتر ہو جائے گا اس کے علاوہ جو انہوں نے ہنڈر ایٹی بلین روپیز کا انہوں نے آج پھر منشن کیا کہ انہوں نے ٹیکسٹائل کیلئے ایک پیکج دیا تھا ایز انسینٹیو ٹو گروڈ ایکسپورٹ اور اٹھارہ مینے کے لیے تھا تو اس میں دس بلین روپیز ہر مینے انہوں نے دینا تھا لیکن جنوری سے اپریل تک انہوں نے صرف ایک ملین روپیز دیا ہے جو کہ صرف پانچ پرسند ہے اس ٹوٹل کا جو انہوں نے انسینٹیو لوگوں کو دینے تھے اور اسی انسینٹیو کی وجہ سے جو گورمنٹ کی ایکسپورٹ ہے پچھلے دو تین مینے میں بڑھ رہی ہے اس پہ گورمنٹ شوڈ ریلی تک سیریسلی سیکنڈلی انہوں نے جو کارپیٹ ٹیکس ہے یہ انہوں نے ایک پسند کم کیا ہے فرم تھرٹی ون پسند تو تھرٹی پسند which will also be good for the انڈسٹری ڈیویڈن کا جو ہے یہ انہوں نے اس دفعہ پندرہ پسند کر دیا ہے پہلے سڑھے بارہ پسند تھا ڈیویڈن جو ہوتی ہے it's already from the tax paid profit تو یہ ایک قسم کی ڈبل ٹیکسیشن ہے جو شروع سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے not only that ایک جو بونس شیئر ہوتا ہے بونس شیئر ہوتا ہے کہ آپ کے جو پرافٹ ہوتے ہیں اس کو آپ reinvest کر دیتے ہیں in the industry اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ پندرہ پسند ٹیکس لگایا ہوا ہے ایک طرف تو یہ انسینٹم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی نئی انڈسٹری لگائے یا اگر اس میں بی ام آر کریں تو اس کو وہ پانچ سال کی ٹیکس والیڈی دیتے ہیں چھوٹ دیتے ہیں and the other hand جو بندہ reinvest کر رہے ہیں in the shape of بونس شیئر اس پہ یہ ٹیکس لگا رہے ہیں وہ ایک تھوڑی سی غلط بات ہے transmission کا سلسلہ جاری ہے بجٹ کے حوالے سے بھی لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا